جو کہ ہم پر مسلط کی گئی ہے اے میرے کارکنوں اے میرے ذمہ داروں میری ماں و بینوں یہ بتاؤں تم نے اور میں نے کیا لوس کیا ہے کیا کھویا ہے ہم نے ہم نے کیا کھویا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا ہم نے ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہم نے تو کوئی کوئی کرپشن کوئی بڑا پلوٹ نہیں سوچ رکھا تھا کہ اب اگر ہمیں ہروا دیا گیا ہے تو ہمیں وہ پلوٹ نہیں ملیں گے وہ کرپشن کے پیسے نہیں ملیں گے ارے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں ہم ہی تو وہ لوگ ہیں ارے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس کرپشن کے پیسے کو کھانے کے لیے سیکڑوں عرب روپے تھے ارے جب اس وقت ان کا نہیں اٹھایا تو اس وقت کو لینے کے بعد جیتنے کے بعد ہم نے کونسا حرام کمانا تھا اے میرے بھائیوں اے ساتھیوں سنو 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 اے میرے ساتھیوں ہم نے کچھ نہیں کھویا ہم نے کچھ نہیں کھویا اس عوام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ابھی باقی ہے اس عوام کے اوپر ان لوگوں کے اوپر اللہ کی آزمائش ابھی باقی ہے ابھی گتر ملا پانی پینا ہے لوگوں نے ابھی کسرے میں تھوڑے دنوں تک رہنا ہے لوگوں نے ابھی لورڈ شیڈنگ لائٹ کی بند اس کا اچھے چھٹکارہ نہیں ہونے والا ابھی 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 شہر کے گتر ملے پانی کو پینا پڑے گا تھوڑا سا ابھی ابھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں تک اور آزمانا چاہتا ہے مصطفیٰ کمال کا اور اس کے ساتھیوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے ہم 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 اللہ سے نہیں لڑ سکتے ہم میں اس کی رضا میں راضی ہوں میں اس کی رضا میں راضی ہوں اے ساتھیوں اے ساتھیوں اے ساتھیوں اے ساتھیوں اے ساتھیوں اے ساتھیوں میں اس کی رضا میں راضی ہوں تم بھی ایک دفعہ اس کی رضا میں راضی ہو جاؤں بولو راضی ہو اس کی رضا میں بولو راضی ہو یہ بات تو مسکراؤ تو مسکراؤ تو مسکراؤ چہروں پہ مسکراؤ ہٹ لاؤ اس لیے کہ اس کی رضا کے آگے ہم نے سجدے کر دیئے ہیں اور اس نے آج تک میرے ساتھ تمہارے ساتھ برا نہیں کیا ہے اس برائی کرنے والوں کو پتہ چلے گا اس برائی کرنے والوں کو پتہ چلے گا پتہ چلے گا کہ اس کی تدبیر ابھی باقی ہے دنیا کے خداوں نے اپنی تدبیر کر لی تھوڑا ٹائم اور دے دو اور تدبیر کر لیں جب ہی اپنی ساری تدبیر کر کے رکیں گے تو وہ کہتا ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَرُ الْمَاکِرِينَ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہو ابھی ابھی دنیاوں کی دنیا والوں کی تدبیر کا زمانہ ہیڈ ٹائم ہے اے دنیا کے خدا اے دنیا کے فیرانوں اپنی تدبیر کر لو اپنی تدبیر کر لو یہ مجمعہ یہ مجمعہ یہ پی ایس پی تمہاری تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے یہ پی ایس پی اللہ کی تدبیر کا نتیجہ ہے تمہاری تدبیر کرو تمہاری تدبیر کر لو جب 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 تم مطمئین ہو جاؤگے کہ ہاں ہم نے اپنے سارے حربیں استعمال کر لیے میرا اللہ اس کے بعد شروع ہوگا ابھی تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے دبے بدلنے کے لیے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے ساڑھے ساتھ بجے کے بعد پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کے لیے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ تمہیں ایسے انہوں نے کام کرو کہ تمہارے مو پر آ کر لگے ساری چیزیں پلٹ کر تمہارے مو پر آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا بترین دھاندلی میں بھی کہ کچھ بھی کر لیں دن بھر کتنے جالی ووٹ بکتا دیں لیکن جب ووٹوں کی گنتی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت تمام پولنگ ایجنٹس کو آواز دے دے کے بلایا جاتا ہے اے فلاں پارٹی کے پولنگ ایجنٹ حاضر ہو کیوں اس لیے کہ دبے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو کھولنے سے پہلے سارے پولنگ ایجنٹس کا وہاں پر جمع ہونا ضروری ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جہاں پر ڈبے کو ہاتھ لگانے سے پہلے جہاں پر ڈبے کھولنے سے پہلے ووٹ نکالنے سے پہلے پولنگ ایجنٹوں کو آواز دے کر بلا جاتا ہے سارے پولنگ ایجنٹ حاضر ہو اور انہوں نے کہا جی جنا بلو باہر نکل جاؤ پولنگ اسٹیشن سے باہر نکل جاؤ بلو باہر نکل جاؤ پولنگ ایجنٹ سارے 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 سنو سارے پولنگ ایجنٹ باہر نکل جاؤ سارے پولنگ ایجنٹ باہر نکل جاؤ کیوں بھائی اس لیے کہ ہم نے ووٹ گنتی کرنا شروع کرنا ہے بولنگ ایجنٹ باہر سب پولنگ ایجنٹ باہر چلے جاؤ کیوں بھائی کیوں باہر چلے جائیں اس لیے کہ اب ہم نے ووٹ کو گنا شروع کرنا ہے وہ بولا بھائی ووٹ تو ہمارے سامنے گنے جائیں گے بولا نہیں ہمیں پتہ دن بار ادھر کیا ہوا ہے کتنی لائن لگی ہے کتنے لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈال دیا تمہارے سامنے نہیں گریں گے دو گھنٹے کے بعد جا کر آرے سے ریزلٹ لے لینا پوری کراچی ہیدر آباد میر پر خاص سالے ساتھ بجے ڈاک میں ادھر ہی بیٹھا ہاتا سالے ساتھ بجے ڈاک سارے فون بجنے لگے بھائی پولنگ ایجنٹ باہر مکال دیا ایک جگہ دو جگہ تین جگہ چار جگہ پانچ منٹ میں اندازہ ہو گیا ہمیں کہ فرشتے اتر گئے ہیں پانچ منٹ میں اندازہ ہو گیا کہ فرشتوں کا کام شروع ہو گیا ہے ہم نے ہم نے ہم نے کسی کو ساتھیوں سنو کن لوگوں کے کارکو نو تمہیں تمہیں پتا آنا چاہیے ہمیں پانچ منٹ میں اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم کیا ہو رہا ہے خدا کی قسم کسی کو فون نہیں کیا کوئی رحم کی اپیل نہیں کی کوئی رکھوانے کی بات نہیں کی تاکہ کسی کو یہ بھی اندازہ ہو کسی کو بجال ہے نئی بھی ایک مانگا نئی بھی ایک مانگا کسی کو فون نہیں کیا کسی کو فون نہیں کیا کوئی رونا جانا نہیں کیا کر لو کر لو اللہ کے آگے مقدمہ پیش کیا اے اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں تو اس سے بہتر نکالے گا اس سے بہتر نکالے گا میرا ہمارا تعلق ہمارا ناتا اس اس آسمانی خدا سے اس آسمانی خدا سے فریاد کرتے اس سے اس سے مدد مانگتے نہیں کی کسی کو क्यاب ہی دو گھنٹے کے بعد جا کر ریٹرننگ آپری سر سے راو سے جا کر ریزارٹ لے دینا وہ دو گھنٹے تین دنوں تک پورے نہیں ہوئے تین دنوں تک پورے نہیں ہوئے دو گھنٹے کے بعد بھی ریزارٹ نہیں ملا دو گھنٹے کے بعد بھی ریزلٹ نہیں ملا اور تالیس اور تالیس گھنٹے کے بعد پہلا ریزلٹ آنا شروع ہوا کراچی کا ریزلٹ آ رہا تھا ٹی وی پہ کراچی کا ریزلٹ آ رہا تھا ٹی وی پہ آ رہا تھا شروع میں شروع ہوا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے ریزلٹ آنا شروع ہوا میں تمہیں دو حلقے کی مثال دیتا ہوں یہ میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں میں تمہیں دو حلقے کی مثال دیتا ہوں اس کے پورے پولنگ اسٹیشن کی تعداد دو سو اڑ سٹ ساتھ کیوں کائم کھول کر سنو سنو ذرا یہ ساری باتیں دو سو اڑ سٹ انیس پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ آگیا ہے ٹی وی پہ چلنا ہے اس کی پھر سکرین شورٹ بھی موجود ہے انیس پولنگ اسٹیشنوں میں دو سو اڑ سٹ دو سو اڑ سٹ میں سے انیس پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ آگیا ٹی وی پہ اس وقت تک ہر جگہ کاروائی کرنے والے نہیں پہنچے تو انیس کے نکل رہا ہے انیس پولنگ اسٹیشنوں کے ریزلٹ نکل آئے تو انیس پولنگ اسٹیشنوں کے جب ریزلٹ نکلا تو اس میں چھ ہزار آر سو انیس ووٹ نکلے انیس پولنگ اسٹیشنوں صرف دو سو اڑ سٹ میں سے انیس پولنگ اسٹیشنوں کے ووٹ نکلے 6819 اس کے بعد ایک دم سے کراچی کا ریزلٹ رک گیا اور اس وقت این اے 253 پی ایس بھی جیت رہی تھی اسکرین شورٹ موجود ہے اس کے بعد سنناٹہ ہو گیا اس کے بعد سنناٹہ ہو گیا اور جب تین دنوں کے بعد سنناٹہ تین دنوں تک پھر کوئی ریزلٹ نہیں آیا پھر جب تین دن کے بعد جب ریزلٹ کہیں سے سنا ہے جب پورا ریزلٹ آیا تو 19 پولنگ اسٹیشنوں کے ووٹوں کی تعداد تھی پی ایس بی کی 6819 اور اس کے بعد جو بقیہ رہ گئے وہ رہ گئے 249 یعنی کہ ایک کم 250 تو 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 6800 ووٹ لیے اور 250 پولنگ اسٹیشنوں پہ 6077 ووٹ نکلتے ہیں کہاں 19 اور کہاں 249 تو توٹل فرق ریزلٹ آ گیا بارہ آزار ایک اور سنو این ایک ٹو فیفٹی فور توٹل پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 326 پولنگ اسٹیشن 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ پی ایس پی کے ووٹ 21 326 میں سے کتنے ہیں کتنے بورا کتنے ہیں 326 326 میں سے 21 پولنگ اسٹیشن کرزلٹ آیا کتنے ووٹ پی ایس پی کے ارشد بورا کے 8222 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ تو کتنے باقی رہ گئے 305 پولنگ اسٹیشن باقی رہ گئے جیسے ہی یہ 21 پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ آیا ارشد بورا آگے سارے پیچھے ایک دم سے سنناٹا ہو گئے ریزلٹ آنا بان ریزلٹ آنا بان سنناٹا پولنگ اسٹیشن پولنگ ایجنڈ بار سارے بولا جا کے آرے اسے ریزلٹ لے لو پھر تین دن کے بعد کیا ریزلٹ آیا کتنے رہ گئے تھے پولنگ اسٹیشن 305 تو 21 پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ 8222 اور جب 305 اور رہ گئے تھے اس کا جب تین دن کے بعد ریزلٹ آیا ہے تو تین دن تین دن کے بعد 305 پولنگ اسٹیشنوں میں ارشد بورا نے 709 ووٹ لی ہیں ہوتی سارے ایک کسjenigen پولنگ اسٹیشنوں پہ لیا ہے 822 ووٹ اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ کتنے ووٹ لیا ہے سا 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 اکیانوے وار آٹھ سو بھی پورے نہیں